السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آج جو ٹائمنگ بڑھانے کا طریقہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی دبائی یا کوئی فارمولہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ ہم بستری کرتے ہوئے مرد اس طریقے کو اپنائے تو اس کا ٹائمنگ کافی بڑھ سکتا ہے یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے بلکہ تجربہ کار حکیموں نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرتے وقت جب اسے ایسا لگے کہ اب مجھے انسان ہونے والا ہے منی نکلنے والی ہے تو ٹھیر جائے رک جائے اور ہو سکے تو نفس کو شرمگاہ سے باہر نکال لے اور ایک لمبی سانس لے اوپر کی طرف کو اور اس سانس کو دھیرے دھیرے نیچے کی طرف کو چھوڑے دس سیکنڈ میں یہ کام کر لے پھر دوبارہ ہم بستری کرنا شروع کرے پھر وہ ہم بستری کرے گا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ایسا لگے گا کہ اب پھر انسان ہونے کے قریب ہے تو پھر وہ اسی طرح سے کرے ٹھیر جائے اور ایک لمبی سانس لے اوپر کو اور دھیرے دھیرے اس سانس کو نیچے کو چھوڑے دوسری بات کہ ہم بستری کرتے ہوئے آدمی کو ہمیشہ اوپر کی جانب لمبی سانس لینی چاہیے اور دھیرے دھیرے اس سانس کو نیچے کی طرف کو چھوڑنا چاہیے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آدمی کا ٹائمنگ اس سے کافی بڑھ سکتا ہے کوئی دوائی کوئی گولی کوئی فارمولہ استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور اس سے لذت میں اور مزے میں کمی بھی نہیں آئے گی اور ٹائمنگ بھی آپ کا اس سے کافی ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو آزما کر کے دیکھیں گے ہم بستری کرنے کے بہت سارے طور طریقے ہیں جن کو سمجھ کر کے اگر ہم بستری کی جائے تو تھوڑے ٹائم میں بھی آدمی اپنی بیوی کو خوش کر دے گا اور اس کا ٹائمنگ کم ہے وہ اس کو آگر بڑھا سکتا ہے لیکن ساری باتیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب آدمی ہم بستری کے اصولوں کو سمجھے اب لوگ آج کل ہم بستری کے اصول سمجھتے نہیں ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو خواہش ہے جس طرح سے چاہے پوری کر لو اپنی خواہش پوری کر لی بیوی کا کچھ خیال نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سکون اور وہ خوشی نہیں مل پاتی ہے کہ جو دونوں کو ملنی چاہیے کہ جب دونوں کو فراغت حاصل ہوگی دونوں فارغ ہوں گے دونوں کو انزاب ہوگا تب ہی صحیح معنی میں خوشی ملے گی تو ناظرین اکرام یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ٹائمنگ بڑھانے کا آپ ہم بستری کرتے ہوئے اس کو اپنا کر کے دیکھئے اور فائدہ اٹھائیے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہیں ڈھیلاپن ہیں دہاتی احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا بزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا باوسیر کمرز ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی گوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناصرین اکرام یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کو بتانا میرا کام تھا اب اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ